موسیقی تحریک انصاف کا بڑے پاور شو کا فیصلہ بڑے پیمینے پر جلسے کیے جائیں گے وزیراعظم عمران خان نے جلسوں کے پلان کی منظوری دے دی عمران خان کا کہنا ہے کہ عوام کے پاس تحریک انصاف کے علاوہ کوئی بہتر آپشن نہیں بلدیاتی انتخابات میں پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتریں گے وزیراعظم امن و امان کا جائزہ لینے کل کوئیٹا جائیں گے وزیراعظم کو بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی دو روز قبل بلوچستان کے علاقے نوشکی اور پنجگور میں سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے بھی اس دہشتگردوں کو جہنم واسل کیا تھا سعودی وزیر داخلہ ایک روزہ دورے پر سلام آباد پہنچ گئے وہ دورے کے دوران صدر مملکت اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے کرونا کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور صفری پابندیوں میں نرمی پر بھی بات ہوگی پی اے سل میں سو فیصد تماشائیوں کو سٹیڈیم میں میچ دیکھنے کی اجازت انسی او سی کا کہنا ہے کہ پندرہ فروری تک پچاس فیصد گنجائش کے ساتھ تماشائی میچز دیکھ سکتے ہیں اور سولہ فروری سے سو فیصد تماشائی سٹیڈیم میں پی اے سل میچز دیکھ سکیں گے سیاسی رابطوں میں تیزی پیپلز پارٹی کی قیادت کا چودری برادران سے رابطہ سابق صدر آصف زرداری آج لاہور میں چودری شجاعت سے ملاقات کریں گے چودری برادران آصف زرداری کے عزاز میں عشائیہ دیں گے حکومت کب گھر جائے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوگی ان سے جلد چھٹکارہ حاصل کیا جائے ملک میں کرپشن بہت بڑھ گئی ہے مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے مخالفین کو اپنے عمال پر خوف زدہ ہونا چاہیے انہوں نے غریب کو تباہ حال کر دیا پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا الیکشن کمیشن نے زابطہ اقلاق کی خلاف ورزی کے کیس میں وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین گنڈاپور کو نااہل کر دیا دیرہ اسماعیل خان سے سٹی میئر کی نشست پر بطور تحریک انصاف امیدوار انتخابات نہیں اکلر سکیں گے الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کو دیرہ اسماعیل خان میں داخلے کی اجازت دیتے ہوئے انتخابی محمد حصہ لینے سے روک دیا دیرہ اسماعیل خان تحصیل میں میئر کا انتخاب تیرہ فربیر کو ہونا ہے دو ہزار تئیس سے قبل بہت لوگ باہت شاہی نظام کے خلاف نون لیگ چھوڑ جائیں گے فواد چودری کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون میں شریف خاندان کے یک طرفہ فیصلوں کی وجہ سے چودری نصار جیسا منجا ہوا سیاستدان پارٹی سے کنارہ کشی کر گیا شاہید خاکان عباسی کے تحفظات ابھی نکتہ آغاز ہے پپلز پارٹی بھی اسی طورتحال سے دو چار ہے دورہ چین کے سمرات جلد نظر آئیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ چینی صدر سے ملاقات قابلے دی تھی چین اور پاکستان آگا ہے ان کا کون دوست اور کون دشمن ہے روسی صدر نے بھی وزیراعظم عمران خان کو دورہ روس کی دعوت دی اوپوزیشن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم اور اوپوزیشن جماعتوں کا ایک اتحاد وقتی ہے بہت جل پھر ٹوٹنے والا ہے کوئٹا میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب دھماکے میں دو اہلکار زخمی سریعاق کے علاقے ولی جیٹ میں سیکیورٹی اہلکار معمول کے گشت پر تھے کہ ان کے قریب دھماکہ ہوا سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مزید کاروائی شروع کر دی اور اسلام آباد میں کرونا ٹیسٹ کی قیمت پانچ ہزار مقرر ہیلتھ کیل ریگولیٹی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ لیبار ٹریز کو ریپورٹ پر مشین کا نام ری ایجنٹس اور بیچ نمبر لکھنا لازم ہوگا خلاف برزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی موسیقی